سال دوہزار اکیس کا آغاز امریکہ میں ایک ایسے واقعے سے ہوا جس نے دنیا کو حیران کر دیا چھے جنوری کو اس وقت کے صدر ڈانلر ٹرمپ کے حامیوں کے مشتہل حجوم نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس کی امارت پر دھاوا بول دیا حملے کی وجہ سے ڈیموکرائٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے انتخابی فتح کی تصدیق میں کئی گھنٹوں کا خلل آ گیا پرتشدد واقعات کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد ہلاک ہوئے کوویڈ کے خلاف ویکسینیشن مہم کا دائرہ بڑھتا گیا جس سے زندگی کسی حد تک معمول کی طرف لوٹنے لگی لیکن کوویڈ کی ڈیلٹا نامی قسم نے بھارت میں تباہی مچا دی اسپطال تو کیا قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں میں جگہ ملنا ناممکن ہو گیا اور اب دنیا کوویڈ کی نئے قسم اومیکرون سے نمٹنے میں مصروف ہے زمین کے دجہ حرارت میں اضافے کو روکنے کی مشترکہ حکمت عاملی مرتب کرنے کے لیے عالمی برادری سکوٹ لینڈ میں کوپ ٹوینٹی سکس اجلاس کے لیے مل بیٹھی کوئلے کے استعمال میں کمی پر اتفاق ہوا لیکن ختم کرنے پر نہیں نہ ہی کاربن گیسوں کے اخراج میں اتنی کمی کے منصوبوں پر اتفاق ہوا کہ قرآن عرص کے دجہ حرارت میں اضافہ ڈیر ڈگری سنٹی گریٹ تک محدود کیا جا سکی اوانسان میں امریکہ کی بیس سالہ جنگ ختم ہوئی اس کے ساتھ ہی پندرہ اگس کو طالبان دول حکومت کابل میں داخل ہو گئے اور اقتدار پر قبضہ حاصل کر لیا اگلے دو ہفتوں میں امریکہ و اس کے تحادیوں نے تقریباً سبا لاکھ افقان شہریوں کو بیرون ملک منتقل کیا امریکی افاج کے غیر منظم انخلاق کے سبب واشنگٹن کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس برس کے آغاز میں میانمار میں فوج نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ملک میں امرجنسی نافذ کر دی ملک کی رہنما نوبیل انام جافتہ آنسانگ سوچی پر مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلائے گئے اور دسمبر میں عدالت نے سوچی کو چار برس قید کی سزا سنا دی بھارت میں ایک سال سے احتجاج کرنے والے لاکھوں کسانوں کو نومبر میں ایک بڑی جیت مئی جب وزیراعظم موڈی نے ذریع اصلاحات سے متعلق تین متنازع قوانین پاپس لینے کا فیصلہ کیا کسانوں کو قدشہ تھا کہ ان قوانین کے سبب انہیں حاصل مالی تحفظ ختم ہو جائے گا پاکستان اس وقت عالمی سرخیوں میں آ گیا جب سیار کورٹ میں مشتیل حجوم کے ہاتھوں سلنگا کے شہری کی ہلاکت نے ملکی سیاسی اور مذہبی قیادت کو ہلا کے رکھ دیا غیر ملکی شہری پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کی لاش کو سرعام جلا دیا گیا عرم عباسی کے ساتھ آئیشہ خالد وعصف امریکہ